داہور شہر میں مغربی ہواوں کا سلسلہ داخل ہو گیا افق پر بادلو کا راج ہے سرد ہوایں چلنے لگی اور شہر کا ایک والٹی انڈیکس مجموعی طور پر 308 ریکارڈ کیا گیا ہے تفصیلات سے اگہ کر رہی ہیں زنر ایلیاز جو بالکل کہا جا سکتا ہے کہ شہر لاہور کا موسم خوشکوار ہو چکا ہے اور آج سے جو مغربی ہواوں کا سلسلہ شہر میں داخل ہوا ہے یہ تقریباً ایک ہفتہ یوں ہی شہر لاہور کی زینت بنا رہے گا اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تیز ہواوں کے جھوکے بھی شہر لاہور کے موسم کو خوشکوار بنائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بارش کی بھی پیش کوئی کر دی گئی اور یہ بتا جا رہا ہے کہ بدھ کے روز سے بارش کے بھی امکانات ہیں بدھ سے اتوار کے روز بارش کے امکانات ظاہر کیے جارے ہیں لیکن آج اور کل کا موسم جو ہے وہ اسی طرح سے اپر علود رہنے کے امکانات ظاہر کیے جارے ہیں لیکن شہر لاہور کی جو سموگ ہے وہ اسی طرح سے جو کی تو ہے جب تک بارش نہیں برسے کی اس میں مزید بہتری نہیں آ سکتی آج شہر کا جو مجموعی طور پر ائرکولٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جارہا ہے وہ 308 ائرکولٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جارہا ہے جبکہ سب سے علود کی شہرہ جہاں زیادہ ریکارڈ کی گئی وہ کوٹ لکپت کا ایریا بتایا جارہا ہے اور یہی بتایا جارہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس موک کی شہرہ تھوڑی سی کم ہوگی اور موسم جو ہے وہ تھوڑا کھلا کھلا اور نکرا نکرا سے دکھائی دے گا لیکن بارش برسنے کے بعد جی لاہور کی صورتحال آپ نے جانی وادی کوئٹا اور گرد و نوام بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اور شدی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تفصیلات جان لیتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ اکسا میر سے جی اکسا جبکل وادی کوئٹا سمیت بلوچستان بھر میں ایران سے بارش برسانے والے بادل پہنچ گئے آسمان پر اس وقت کالے بادل چھائی ہوئے ہیں اور گرد چمک کے ساتھ برس رہے ہیں بارش کے بعد ہی سردی کی شدت میں قدر اضافہ ہو گیا ہے جہاں موسم سرد ہوا ہے وہی موسم انتہائی خوبصورت اور دلکش بھی دکھائی دے رہا ہے کوئٹا کے شہری بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے باہر نکل گئے ہیں اور اس خوبصورت موسم کو انجوائی کر رہے ہیں جبکہ میکمہ موسمیات کے مطابق آج کوئٹا کا درجہ حرارت منفی تین ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے کلاد اور زیارت منفی چار ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹا سمیت بلوچستان کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برفباری کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے اس سے پہلے زیارت اور خان مطرزئی اور پہاڑی علاقوں میں ہلکی ہلکی برفباری ہوئی جس کے بعد ہی سیاہوں کی بڑی تعداد مہا پر پہنچ گئی موسم انتہائی خوبصورت ہے لیکن لوگ اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے گھروں سے بڑی تعداد میں باہر نکل آئے ہیں جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں آسمان پر کالے بادل چھائی ہوئے ہیں وہی مختلف مقامات پر بجلی کی لوٹ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے راج سے ہی ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جا رہی ہے اور مختلف مقامات پر غائب بجلی اب تک واپس نہیں آئی ہے